السلام علیکم میری پیاری سے یوٹیو فیملی ای ہاپ سو پھولی کہ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے جی میں بھی ٹک ٹاک ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں بیسک میں آپ کو اپنے ہینڈ کی نمائش نہیں کر رہی سو میں یہاں پہ اپنے جو میرل میں نے بائی کیا ہے اس کی نمائش کر رہی ہوں نمائش تو نہیں کر رہی ہے لیکن اس کا ریویو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بیسک میں نے دراز سے بائی کیا ہے اس کے علاوہ دراز پہ میں نے بہت ساری آج ہوم ڈیک اور بائی کی تھی جس کا آج میں آپ کے ساتھ ریویو شیئر کر رہی ہوں ان ڈیٹیلز لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے پرائیز میں آپ کو ایمنشن ساست کر دوں گی نہیں تو ہر چیز کے جو ہرنا ہے پرائیز بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے سو یہاں پہ دراز پہ میں نے بہت سارے آرڈرز جو کیے تھے جو کہ مجھے ون بائی ون کر کے رسیف ہوتے گئے ہیں تو ساتھ میں نے ان کی انبوکسنگ بھی کر لی ہوئی تھی تو بہت سے کون سی چیز ان میں سے اچھی نکلی ہے کون سی اچھی نہیں ہے کون سی آپ کو پروڈیکٹ بائی کرنی چاہیے کون سی نہیں کرنی چاہیے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ان ڈیٹیلز شیئر کروں گی سو اگر آپ ہوم ڈیک اور کے لیے کچھ بھی بائی کرنا چاہتے ہیں تو دراز ایپ is the best کیونکہ اس پہ آپ کو ہوم ڈیک اور کی جو چیزیں ہیں بہت کم پرائیس پہ مل جاتی ہیں اور جی آپ کو بہت اچھی کوالیٹی کی بھی مل جاتی ہے کون سی چیزیں اچھی کوالیٹی کی نہیں ہوتی جو آپ کو سکیم کرتی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی سو ویڈیو کو آپ نے بالکل سکیپ نہیں کرنا اور جی چینل پہ فرسٹ آف آل ہے تو جنے کا سسکرائب بھی کر لی جئے گا اور ویڈیو چھلے گے تو لائک شیئر بھی کر دیجئے تو چلیں آ جاتی ہیں انبوکسنگ کی طرف تو سب سے پہلے جی میں نے فلاور کا جو بنچ ہے وہ بائی کیا تھا بہت ہی پیارا سا یہ اور اس کی کوالیٹی اتنی زیادہ بیس تو نہیں ہے لیکن ہے تو بیسٹ ہی کام چل سکتا ہے یہ مجھے جو ملا ہے ٹو تھرٹی میں آئی تنگ یہ مجھے ملا ہے ڈیسیز کی بلکل فرید سیل چلنے والی ہے جس سے آپ بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں میں نے بہت ساری ابھی بھی چیزیں آرڈر کی ہوئی انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی رہوں گی جیسے جیسے میرے پارسر ریسیب ہوں گے میں آپ کے لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ میں نے ریڈ ہی کیو بائی کیا کیونکہ اس کے ساتھ میں نے ایک والس بھی بائی کیا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی اس کے بعد یہ بہلا میں نے جہنے بانچ بائی کیا تھا یہ بھی بہت ہی خوبصورت ہے یہ مجھے بہت اچھا لگا ہے اچھے جو ان کی کوالٹی ہے اتنی زیادہ بیسٹ نہیں ہے لیکن اتنی زیادہ راک بھی نہیں ہے تو تھلٹی میں بہت ہی ریزینیبر پرائز ہے بہت ہی اچھی ہے ایک ہوتے ہیں نا سوفٹ سٹاف میں یہ وہ نہیں ہے ان کا سٹاف سوفٹ نہیں ہے بیسک تھوڑا سا نا کیسے کہہ سکتے ہیں تھوڑا سا ہارڈ سٹاف ہے ان کا تو آئی تھنگ بیسٹ ہے لیکن جن کو ہارڈ سٹاف کے جو فلاورز ہیں وہ اچھے نہیں لگتے تو وہ پھر ان کو میں بالکل ریکومنڈ نہیں کروں گی بیسک مجھے بھی جو ہے نا سوفٹ جو فلاورز ہوتے ہیں وہ بہت ہی پسند ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی پیارا سا یہ اور خوبصور سا لگ رہا ہے سو دونوں یہ فلاور مجھے بہت اچھے لگے یہ جو ریڈ والا ہے نا چھوٹے چھوٹے سے فلاورز بنی ہوئے ریڈ کلر کے غلاب کے وہ وہ تھی خوبصور لگ رہے تھے اس کو جو میں نے والس میں لگایا تھا تو اس کی جو خوبصورتی تھی نا وہ جی ہے ڈبل ہو گئی تھی بہت خوبصور لگ رہا تھا تو اس کے بعد نیکس پارسل کی طرف آ جاتے ہیں کہ یہ میں نے کیا بائی کیا ہے آئی تھنگ یہ ون نائنٹی فائیو روپیز کی یہ میں نے جی بیل بائی کی ہے جو کہ بالکل ہی اوریجنل لگ رہی تھی تو جب میں نے اس کو لگایا لگانے کے بعد جی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے اس کو کہاں لگایا یہ پانچ فٹ کی بیل ہے آپ اس کو کہیں پہ بھی ہے لگا سکتے ہیں اپنے میرل پہ لگا سکتے ہیں اپنی جی کسی بھی اگر آپ کو بیلز بہت زیادہ پسند ہیں میری منی پلانٹس کی جو بیلز ہیں اب میں نے ابھی ریلز جو نہیں لی لیکن یہ مجھے دراز پہ بہت ہی اچھی لگ رہی تھی اٹریکٹیو لگی تھی تو پھر میں نے اس کو بائی کر لیا تو میں نے اس کو کہاں پہ ڈسپلی کیا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ ون نائنٹی روپیز ون نائنٹی فائیو روپیز کی یہ مجھے ملی ہے ڈی سی سب کی بہت زیادہ فری چل رہی ہیں کیونکہ دراز کی گیارا گیارا سیل چلنے والی ہے تو اس لئے ہر چیز کی آپ کو جو ہے نا ڈی سی بہت زیادہ کافی حد تک فری مل رہی ہیں کچھ چیزیں ہیں جو جن کی ڈی سی آپ کو پڑے گی لیکن کافی حد تک آپ کو جو ہے فری ہی ملیں گی سو نیکس پارسل کی طرف آ جاتے ہیں جو کہ میں نے ابھی تک اپن ہی نہیں کیا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا اس کے اندر جو بھی ہو گا کیونکہ میں نے نئی بیڈ شیٹ جو تھی نا آرڈر کی تھی لیکن اس کی کوالیٹی کیسی اس کا سٹوف کیسا ہے وہ بھی میں آپ کے لوگ کے ساتھ شیئر کر دی یہ مجھے بارہ سو پچاس کی ملی ہے اس کی ڈی سی مجھے ففٹی پر روپیس ملی ہے آئی تنگ یہ مجھے تیرہ سو میں پڑ گئی تھی ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ جی دیکھ سکتے ہیں اس کی کوالیٹی کیسی ہے کوالیٹی بہتر لیکن اس میں جو مجھے ایک چیز بلکل بھی اچھی نہیں لگی وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی کچھ اس کی نیچے والی سائیڈ پہ بورڈر ہے اور جی پیلو میں آپ کو ابھی شو کروا دیتی ہوں اس کے پیلو کیسی ہیں یہ اس کی جی ساری جو ہے اس طرح سے کچھ بنی ہوئی ہے تو تیرہ سو میں یہ مجھے پڑی ہے لیکن اس کی کوالیٹی یار بلکل ہی نہیں اچھی سٹیچ اچھی ہوئی ہوئی ہے اور جی سائز بھی اس کا ابھی میں نے چیک نہیں کیا کیونکہ ابھی میں نے اس کو اپن کیا ہے سائز اب اس کا چیک کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اس کا سائز کیسا ہے یہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اس کا کبھی ریویو کر دوں گی کہ یہ کیسی ہے لیکن میری طرف سے یہ آپ کو ریکومنٹ میں نہیں کروں گی کیونکہ یار اس کے پیلو اتنے بیکار نکلے ہیں ایک پیلو کچھ اس طرح سے ہے اس کا پرنٹ یا تو ہو نا کہ دونوں پیلو کا پرنٹ جو ہے نا سیم ہو ایک سائیڈ پہ یہ ایک کر دیتے ایک سائیڈ پہ پورڈر کر دیتے لیکن دونوں پیلو انہوں نے اتنے بیکار سٹیچ کی ہوئے ہیں بلکل رف قسم کی یہ بیٹ شیٹ مجھے لگی ہے اور سٹاف بھی کچھ بہتر ہے لیکن سٹاف اتنا زیادہ خراب نہیں ہے لیکن اس کی جو سٹیچنگ بلکل بھی پیلو کے مجھے اچھی نہیں لگی ایک پیلو وہ زیادہ خلاص اور ایک جو ہے اتنا یعنی کہ بلکل اچھی نہیں میں آپ کو یہی کہوں گی کہ آپ مارکٹ جائیں اور اپنی پسند کی لیں لیکن مجھے اچھی لگی تھی تو پھر میں نے جی میں نے کہاں میں مارکٹ جاؤں میرے مارکٹ جانے کا بہت زیادہ کیونکہ میں گھر میں اتنا زیادہ مصروف ہونا میری سیٹنگ نہیں ہتم اس کی طرف سے میری طرف سے بلکل بیکار ہے میں آپ کو نہیں کہوں گی کہ مجھے اس کا کچھ بھی بہتر نہیں لگی اب تو اس کے راستے سو اس کے بعد آجاتے ہیں نیکس پارسل پہ جو کہ میں نے آپ کو سٹارڈی میں دکھایا جو بہت ہی خوبصورت تھا مجھے اتنا اچھا لگا تھا جتنا اچھا یہ مجھے دیکھنے میں لگا تھا اتنا ہی یہ زیادہ یہ خوبصورت تھا بہت ہی پریٹی تھا مجھے مجھے بہت اچھی لگی تو بیسک یہ میں نے اپنی وینڈی کے لئے ہی لیا تھا کہ ڈریسنگ پہ میں اس کو رکھ سکوں تو یہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا یہ پہ میں اس کو فکس کر کے آپ کو دکھاتی ہوں ساری چیزیں بہت پیاری پیاری سی مجھے آج بہت زیادہ اور کریز ہوتا ہے کہ ہمارا گھر زیادہ سے زیادہ اچھا لگ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں گھر کے بہت زیادہ کام ہونے والی ہیں ریوی نیشنز کے لحاظ سے جیسے کیچن کے کیبنز وغیرہ لگنے والے ہیں اور جی واشروم کی ہیر لگنے اوہ سوڑی واشروم کی اس لگنے والی ہے میں نے کیوں بول دیا ای تینگ ای نو کہ میں کیوں بول دیا سو اس کے بعد یہ چیپ پرائس میں تھا اور اس کی کوالیٹی آنے کے بعد مجھے پتہ چلا ہے کہ کتنی خوبصورت ہے بیسک یہ میں نے پچھلے سال بھی مگوانا ہی نہیں ہوا تو اب میں نے جب دیکھا کہ سیل چل رہی ہے تو پھر میں نے جس کو بائی کر لیا یہ نائنٹی فائر روپیس کا مجھے اچھے سے یاد نہیں ہے کیونکہ تو اس کے ساتھ یہ دبل ٹیپ انہوں نے دی ہوئی ہے جیسے واش کے ساتھ تھی واش روم ٹور ضرور کرواؤں گی تو یہ میں لگانے کے بعد اس کے بعد یہ اس کے اندر ہارڈ نکلے ہیں ہارڈ بیسک فلاورز کی طرح ہم اس کو فکس کریں گے یہ سارا کریلک میں ہے جیسے ووڈین ہوتا ہے بھریک جو بہت اچھا مٹیریل ہے آج کل تین سو میں آتا کیا مجھے بلکل فری ملی تھی اگر آپ نے اس کو بائی کر سکتے ہیں تو اس کے لنک ہے دسکرپشن میں آپ مل جائے گا آپ بھو گھر میں ڈسپلے کر سکتے ہیں بہت پیارا میری طرف سے 100 by 100 recommended ہے بہت پیارے پیارے سے اس کے اندر ہارڈ بنے ہوئے جو پارٹ ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو میری آج کی جو شاپنگ ہول ہے اچھی لگی ہوگی لیکن ابھی شاپنگ ختم نہیں ہوئی ابھی اور بھی چیزیں باقی ہیں جو کہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر نی ہے تو بس یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جب ہم مارکٹ سے لینے جاتے ہیں تو ہمیں پتا ہی نہیں چلتا کہ ہم کیا لیں کیا نہ لیں دراز ایک ایسی آپ ہے جو گھر بیٹھے آپ اس کو دیکھ کے اپنی من پسند چیزیں بائے کر سکتے ہیں یہ آجتے ہیں ٹیبل لیمپ پہ اس قدر حسین یہ نکلا ہے جیسا میں نے پک میں دیکھا تھا اس سے زیادہ ہی خوبصورت مجھے لگا ہے اتنا پیارا یہ لیمپ ہے اور اس کی روشنی اتنی خوبصورت ہے مجھے وارم لائٹ پسند ہے جیسے وائٹ لائٹ پسند کرتے ہیں لیکن مجھے یہی ہوتا کہ ان کے اندر وارم سلائٹ ہو ان کے اندر بہت سارے کلر تھے لیکن میں نے سپیشلی یہی کہا تھا کہ مجھے وارم سلائٹ میں ہی چاہی ہے سو جیسا میں دیکھا تھا اور ویسا ہی آیا ہے بہت پیارا بھی میں آپ اس کو اون کر بھی دکھاتی ہو یہ والا والس تھا اس میں جی یہ والس مجھے ملا ہے مجھے پرائز ذہن میں نہیں آ رہے سو والس بہت ہی پیارا ہے ویلوٹ میں ہے ویلوٹ سٹف میں اس کا جو والس کا سارا ویلوٹ میں ہے بہت ہی پیارا بنا ہو ہے اس کے ساتھ میں ریڈ میچنگ کر لیے تھے چلو ریڈ ریڈ سا کچھ ہو جائے کیونکہ میری اینیورسری آنے والی ہے تو میں بس یہ کوشش میری ہو رہی ہے کہ میں کوئی اچھا اچھا روم کو ڈیکور کرنے کے لئے چیزیں لوں کہ اچھی بھی لگے روم پہ یہ والا جو میں آپ کو دکھاتی ہوں ٹیبل کے اوپر سائر ٹیبل پہ رکھ دکھاتی اور لیمپ کو بھی آن کر دکھاتی ہوں تو بہت اچھا لگ رہا تھا اچھا اس میں کلر وائٹ بھی تھا اگر آپ نے وائٹ کلر لینا ہے تو وائٹ بھی والس لے سکتے لیکن تھوڑا سا مجھے پتہ نہیں کیوں دل کو نہیں لگا خوبصورت بھی لگ رہا اور نہیں بھی لگ رہا یہ آپ نے مجھے فیڈ لائٹ پسند کر سکتے بھی سکتے بھائی کر سکتے بہت ریزینیبل پرائز بھی سب چیزوں کی پرائز تین ٹو سے ٹری ہنڈر کی ارینج میں تھی تو میں نے جی سارے آرڈر کر دی بی بی میرے آرڈر بہت زیادہ پینڈنگ پہ ہیں جیسے ہی مجھے ریسیب ہوں گے تو میں آپ کے ساتھ ایک اور شاپنگ ہال شیئر کروں گی آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو لائک کریں شیئر کریں چینل پر پر ملیں گی نیکس ویڈیو میں نیو ٹیٹوریل کے ساتھ